ابھی ابھی دوستو بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے اسلامی دیشوں نے سرکار کو ایسا جھٹکا دیا ہے جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا آپ کو بتا دے سعودی سے لے کر تمام مسلم دیشوں نے موڈی سرکار کی ٹینشن کو بڑھا دیا ہے جس کے بعد سے چاروں اور ہہکار مچا ہوا ہے یہاں تک کی اہرب کنٹری نے تو پانچ سو سال پرانی بابری مسجد کو لے کر بھی کئی بڑی باتیں کہیں ہیں ساتھ ہی ساتھ سرکار دوارہ کیے گئے رام مندل میں رام لالہ کی پران پرتشتہ کو لے کر کڑی اور کافی نندہ کی ہے ستاون اسلامی دیشوں نے سرکار کو رام مندل اور بابری مسجد کے نام پر جم کر کھری کھوٹی سنائی ہے کیا کچھ اسلامی دیشوں نے بڑا بیان دیا ہے کیا کچھ کہا ہے جانتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق اس ریپورٹ کی بانے تو آئے اودھیا میں سمپن ہوئی رام لالہ کی پران پرتشتہ پر ستاون مسلم دیشوں کے سنگٹن Organization of Islamic Corporation OIC نے کڑی پرتکریا دی ہے OIC نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی اسطل یعنی کی بابری مسجد کو دھوست کر بنائی گئی اس مندل کی ہم نندہ کرتے ہیں بتا دے پردان منتری موڈی کی موجودگی میں سوموار کو پورے ویدی ویدان سے آئے اودھیا میں رام لالہ کی پران پرتشتہ انوشتان سمپن ہوئی جس کی تصویریں ہم نے بھی آپ کو دکھائی تھی رام مندر کی پران پرتشتہ میں پردان منتری نریندر موڈی مکھے یجمان تھے انہوں نے ویدی ویدان سے انوشتان کی سبھی پرکریائیں جو ہیں پوری کی رام لالہ کی مورتی کا اناورن بھی پران پرتشتہ کے دوران کیا گیا اسی کے ساتھ بتا دے پران پرتشتہ سماروں کے بعد پردان منتری نریندر موڈی نے رام لالہ کی مورتی کی آرتی اتاری رام مندر میں رام لالہ کی پران پرتشتہ کے بعد پاکستان کے ویدیش منترالی نے بیان چاری کر باپری مزدیت ویدونس کی جگہ پر رام مندر کے ادھگھاٹن کی کڑی نندہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انمادی بھیر نے 6 دسمبر 1992 یعنی 1992 کو صدیوں پرانی مزدیت کو دھوست کر دیا تھا یہ نندنی ہے کہ نہ صرف بھارت کی سب سے بڑی عدالت نے اس گھچنا کے ذمہ دار لوگوں کو بری کر دیا بلکہ اسی جگہ پر رام مندر نرمان کی منظوری بھی دی وہیں اب OIC نے بھی اس پر پرتکریا دی ہے مہا سچیف حسین برامن تاہا کے حوالے سے اسلامیک سیوگ سنگچھن نے یہ کہا ہے کہ OIC کے مہا سچیف نے بھارت کے آیودیا میں پہلے سے بنی بابری مزدیت کو دھوست کر حالی میں بنی رام مندر کے نرمان اور ادھگھٹن پر گمبھیر چنتا بیقت کی ہے پچھلے ستروں کے دوران ودیش منترالیوں کے پریشد میں لیے گئے فیصلے کے انورود OIC جنرل سچیوالے ان قدموں کی نندہ کرتے ہیں کیا کچھ OIC نے بیان جواری کیا ہے اور کیا کچھ رام لالہ کی پران پتشتہ کو لے کر اور بابری مزدیت کو لے کر بڑے بات کہی ہے وہ ہم نے آپ کو ریپورٹ کے ذریعے دوستوں بتانے کی کوشش کی کیا کچھ ریپورٹ میں ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا اب آپ کو بتا دے اس مسئلے کے بعد اس بیان کے بعد یعنی جو مسلم دیشوں کے بیان ہیں اس کے بعد اب چاروں اور ہاہکار مچ گیا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی تمام پرتکریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں سوشل میڈیا پر اس بات کی لگاتار چچا ہو رہی ہے اور یہ بیان لگاتار سوشل میڈیا پر وشے بنا ہوا ہے فیلال OIC نے جو بات کہی ہے اسی کو لے کر بتاتے ہیں ایک پترکان نے کیا ٹوٹ کیا ایک پترکان نے ٹوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلامی دیشوں کے سنگچن OIC نے بابری مزدد کی جگہ پر بنے رام مندر کی کڑی نندہ کرتے ہوئے کہا وہاں پر پانچ سو سالوں میں مزدد تھی اور اس کو توڑ کر مندر بنانا بہت ہی گلت ہے اس طرح کی نندہ OIC دوارہ کی گئی ہے ایک اور انہیں یوزر نے پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ OIC نے آیودیا میں رام لالہ کی پران پرتشتہ کی نندہ کی ہے کہا بھارتی شہر آیودیا میں جس جگہ پر پہلے بابری مزدد دہائی گئی تھی وہی پر رام مندر کا نرمان اور اس کی پران پرتشتہ گمبیر چنتہ کا وشہ ہے یعنی سوچنے والی بات ہے اب رام مندر کو لے کر کیا کچھ OIC نے بڑا بیان دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بابری مزدد کو لے کر جو باتیں کہیں ہیں سب ہم نے آپ کو سلسلے وار طریقے سے بتائی ہیں اس بیان کے بعد سیاسی ہلچل بڑھ گئی ہے سیاسی جو ہے گرما گئی ہے سوشل میڈیا پر محول گرمایا ہوا ہے اب آگے OIC کے بیان کو لے کر سرکار کیا جواب دیتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلال دوستو آپ کس طریقے سے OIC کے بیان کو دیکھتے ہیں آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں فیڈیو پسند آئی ہو تو ہماری فیڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل سوشل نیوز کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں شکریہ دنیواز نمسکار جہند جہا بھارت